یک اندھیری رات، ایک شہر میں ایک پرانے حویلی میں کچھ لوگ اکتھے ہے کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ حویلی کسی عجیب اور غریب کہانیوں کے لیے مشہور تھا۔ کہتے تھے کہ وہاں رات کو کچھ عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ قاف دن، ایک حمد والا لڑکا حویلی کی تحقیقات کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ رات کو وہاں پہنچتا ہے، لیکن اندھیروں میں اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ آوازیں اس لڑکے کو ایک کمرے کی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ در سے کامپ رہے ہوئے وہ کمرہ کھولتا ہے۔ دم کا چہرہ پورا دھندلہ ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک بھیانک چمک ہے۔ وہ لڑکا ہیران ہو کر کہتا ہے کون ہو تم؟ وہ لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھوت حویلی کا مالک ہے۔ بھوت کہتے ہیں مجھے موت کی سزا ملی تھی اس لیے میں یہاں اٹکا ہوا ہوں۔ تم بھی یہاں کیوں آئے ہو؟ لڑکا گھبرا کر کہتا ہے مجھے صرف تحقیقات کرنے کا شوق ہے۔ بھوت ہنس کر کہتا ہے تو اب تو یہاں سے کبھی نہیں جائے گا۔ یہ حویلی تیری زندگی بھر کی ساتھی بن گئی ہے۔ اس دن کے بعد وہ لڑکا ہمیشہ اس بھوت کے ساتھ رہتا ہے۔